بنارس کا مندر مسجد ویباد جلد سلجانی کی دشاہ میں بڑا خدم کوٹ کے آدھش کے بعد آج گیانگاپی پریسر میں ہوگا سروے ڈلی سے پی جے پی نیتا تیجندر سنگھ بگا غرفتار پنجاب پولس نے کیا غرفتار کیزریوال کے خلاف ویبادے ٹپنی کاروں ریشہ کے تر سے آج ٹکڑا سکتا ہے چکرواتی طوفان سترہ انڈی آریہ فار ایک سو پچھتر فائر سروس کی ٹیم ایلڈ پار بیس روڑے شابدار ریپیڈ ایکشن فوڈز بھی طوفان سے ربٹنے کو تیار جدیش جانے والے نو مہینے سے پہلے لگوا سکتے ہیں تیسری ڈوز انٹی اے جی آئی نے کی سفارش ڈوڈوز کے بیچ چھے مہینے کے انتر پر ابھی فیصلہ نہیں پتہ پردیش کے لیے گوڈ نیوز راجو کے گاؤں میں بھی جلد ہوگا فری وائ فائی کی صدہ کا اعلان مکہ منتری یوگی نے سمارٹ ویلیج بنانے کی دیر نردیش کشمیر کے نندرانگ میں شروع ہوا پہلا سمارٹ کلاس روم مادی واسی بچوں کو مل رہی ہے ہائی ٹیک شکشا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ نیوز ٹوڈے اور فیکٹ چیک کے ساتھ میں ہوں انت بھڑ فیکٹ چیک آپ کو کرنے آتا ہے سافدھان سوشل میڈیا کے اس خطرے سے جو خطرہ سوچنے میں بھلے ہی معمولی ہو لیکن ساماجک اور قانونی لحاظ سے بڑا ہے اسے سمجھنا تب اور بھی آسان ہو جاتا ہے جب آپ کی طرف سے فارورڈ یا شیئر کسی پوسٹ پر آپ کی یار دوست یا پھر رشتدار آپ سے فون کر سوال جواب کرتے ہیں اور آپ اپنے بچاؤں میں صرف یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑھایا تھا انہی سوالوں جوابوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے فیکٹ چیک کے مہیم جو سمجداری کے نئے دروازے کھولتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ سفار روس اور یکرین کے بیچ جنگ جاری ہے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کی ایک مالگاڑی اٹیک کے بعد پلٹ گئی اب تک روس اور یکرین کے بیچ جنگ میں ایسے کئی ویڈیو اور پوسٹ سامنے آ چکے ہیں جن میں الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ اس رپورٹ میں دیکھئے روس اور یکرین کے بیچ ستر دنوں سے جنگ جاری ہے روس سینہ یکرین میں میزائل سے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے حالی کے دنوں میں یکرینی راشتر پتی زیلنسکی نے کہا کہ روسی حملوں کے کارن ڈون باز اور خار کیون جیون کٹھن ہو گیا ہے اس پیچ روس اور یکرین یوت سے جوڑ کر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں جو ٹرین ریلوے پٹری پر پلٹی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ روسی سینکو کی ہے جس سے ہتھیار لے جایا جا رہا تھا اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یوزرز روسی سینکو کی آلوچنا کر رہے ہیں ایک فیس بک یوزر نے لکھا روسی اتنے پورتیلے ہیں کہ وہ سامانی روپ سے اکرن بھی وطرت نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو یوزرز روس کے برانسک شہر کا بتا رہے ہیں روس اور یوکرین یوتھ کا ایک ایسا وشہ ہے جس میں اس وقت دنیا بھر میں سب کی دلچسپی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر اس سے جڑی خبریں پائرل ہونے میں دیر نہیں لگتی لیکن اگر پوسٹ غلط دابوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہو تو لوگوں کی بھاونائیں بھی بھڑک سکتی ہیں لہذا گود نیوز ٹوڑے کی فیکٹ چیک ٹیم نے اس کی پڑھتال کرنے کی سوچی یانڈیکس پر ویڈیو کے سکرین شورٹ کو ریورس سرچ کرنے پر ہمیں یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز ملے یہ ویڈیو وائرل ویڈیو سے میل کھا رہے ہیں یوٹیوب پر اس ویڈیو کے ساتھ دی گئی جانکاری کے مطابق یہ ویڈیو ستمبر 2017 میں افلوڈ کیے گئے تھے پوتن کی سینہ دوارہ یوکرین پر حملے کے قریب پانچ سال پہلے یہاں روسی بھاشا میں دی گئی جانکاری کا نوباد کرنے کا پتہ چلا کہ یہ وائرل ہو رہا ویڈیو روس کا تو ہے لیکن ویڈیو میں دکھائی جا رہے ہاتھ دسی کی جگر روس کا براسک شہر نہیں ٹرانس بائیکلیا ہے ٹرانس بائیکلیا پوروی روس میں ایک پہاڑی علاقہ ہے حالانکہ حادثے کی سٹیک لوکیشن چتا ٹو سٹیشن بتایا گیا ہے یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے ہم نے گوگل پر یوٹیوب ویڈیو کا روسی سیرشک کاپی کرکی خوجا تو ہمیں اس سے جڑی 2017 کی کئی میڈیا ریپورٹس ملی 6 ستمبر 2017 کو یوکرین فارم ڈاٹ آر یو کی ایک ریپورٹ میں درگھٹنا کی تصویریں تھی یوٹیوب ویڈیو کو بھی اس ریپورٹ میں شامل کیا گیا تھا 37 سیکنڈز کا یہ ویڈیو بلکل وہی ویڈیو ہے جسے برانس کا بتا کر وائرل کیا جا رہا ہے تھوڑا اور سرچ کرنے پر انفارم نیپلم نام کی ایک سنسٹھا کی ویب سائٹ پر ہمیں بارل ویڈیو سے جڑی پوری ریپورٹس ملی یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ گھٹنا دی گئی 6 ستمبر 2017 کی ہے اور یہ حادثہ چیتہ 2 ریلیسٹیشن پر ہوا اسی دن پرکاشت ایک آنی روسی سماچار ویب سائٹ lz.ru نے بھی یہی جارکاری دی حالانکہ اب تک یہ ساکھ ہو چکا تھا کہ وائرل ہو رہے ویڈیو کے بارے میں کیا جارنا دعویٰ غلط ہے پھر بھی تسلی کے لیے ہم نے حالی کے دنوں میں برانس کے پاس سین یا حادثوں جیسے کی ورڈز کے ذریعے ریسرچ کی لیکن ہمیں یہاں پر کوئی ایسی خبر نہیں ملے اسی لیے روس اور یوکرین یوٹی کے بیچ سیما ورطی شہر برانس میں روسی سین یا ٹرین کی پٹھری سے اترنے جو پاس سوشل میڈیا پر کہی جا رہی ہے وہ پوری طریقے سے غلط ہے درد یہ ویڈیو سال 2017 میں میڈیا کی سوکھیا بنا اور روسی میڈیا کے مطابع وائرل ویڈیو میں دکھ رہی گھڑنا چیتا ٹو پر ایلیسٹریشن کی ہے بیچو ایس کے ساتھ ٹیم فیکچ چیک گوڈ نیوز ٹوڈے سوشل میڈیا پر ایک پریوار سے جڑا ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک پریوار کے پندرہ بچے ہیں اور یہ دھن وشیس سے جڑا ایک پریوار کا ماملہ ہے کہا یہ جارہا کہ جنسنکھیا نینترن کانون لاغو نہ ہو پانے کی وجہ سے سنسادنوں کی کمی ایسے پریواروں کے چلتے ہو رہی ہے کیا ہے پورا سچ دیکھیں ذرا دیش میں اکثر جنسنکھیا نینترن کانون کی بات ہوتی آئی ہے خاص طور پر راجیوں میں بی جی پی سرکاریں ان سے لاغو کرنے کی بات کرتی رہی ہے خبروں کے مطابق کیو بھی سرکار نے تو بقاعدہ اس کا ڈرافٹ بھی تیار کروا لیا ہے ویسے بھی ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے دیش میں آبادی کا آنکڑا ہمیسہ سے ہی بحث کا مددہ رہا ہے اسی کے ساتھ بہو سنکھیک اور الپسنکھیکوں کا ماملہ بھی ہمیشہ سرکھیوں میں رہتا ہے کچھ اسی کو آدھار بنا کر سوشل میڈیا پر ایک میسیج وائرل کیا جا رہا ہے جس میں سانسادھنوں اور افسر کی کمی کا مددہ اٹھا کر ایک پریوار کے لوگوں کی سنکھیا کو دکھایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس میں بھارت سرکار سے دو سے ادھک بچوں کے پریوار والوں سے تمام سوڑھائیں چھیننے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا ہے کہ 25 سیکنڈ کے اس ویڈیو کی شروعات میں ایک جھوپڑی دکھائی جاتی ہے اس کے بعد ایک رپورٹر دکھتی ہے جو ایک شخص سے بات کرتی ہے جس میں وہ شخص اپنا مکان دکھاتا ہے اپنی پتنی کو دکھاتا ہے اور پھر رپورٹر بچوں کے باوت سوال پوچھنے لگتی ہے کہ کتنے بچے ہیں تو وہ شخص پہلی بار سوال ٹال جاتا ہے دوبارہ پوچھنے پر بتاتا ہے کہ 15 بچے ہیں اور خود کو دیہاڑی مزدور بتاتا ہے جس طرح سے ویڈیو کے بہانے جنسنکھا نیانتران قانون کی ضرورت بتائی گئی اور سرکار سے اس پر غور کرنے کی گزارش دکھی اس نے گوڈ نیوز ٹوڈے کی فیکٹ چیک ٹیم کو پڑھتال کے لیے مجبور کیا ہم نے ویڈیو کی پڑھتال میں اس ویڈیو کے داہینے کونے میں ایک لوگو پایا لیڈر ٹی وی کے نام کا اس لوگو کے بارے میں اور جانکاری جھٹانے پر یہ ہمیں الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر ملا جس میں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب شامل کی اس بارے میں اور جانکاری ٹٹولنے پر پتا چلا یہ پاکستان کی ایک میڈیا کمپنی ہے جو کرنٹ افیرز، انٹرٹینمنٹ اور لائک فوڈرین کرتی ہے اپنی پڑھتال میں ہم اس ویڈیو کا ایک بڑا فوٹیز میں جو چینل کے فیس بک پیج پر 11 اپریل کو شیئر کیا گیا تھا اس میں اردو میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پاس زیادہ بچے ہیں وہ جھکیوں میں کیوں ہیں چلیے بتا کرتے ہیں یہ ویڈیو چینل کے یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج پر بھی موجود ہے اس پوری ویڈیو میں جس آدمی سے بات ہو رہی ہے وہ بتاتا ہے کہ 16 سال کی شادی میں اس کے پندرہ بچے ہیں اور اس کی روزانہ کی کمائی 400 سے 500 روپے ہیں ویڈیو میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھلے ہی اتنے بڑے پریوار کا گزارہ مشکلوں سے ہو رہا ہو لیکن سب خوش ہیں باتچیت اور بھاشا سے یہ صاف لگتا ہے کہ ہندوستان کے کسی کونے میں بولی جانے والی بھاشا نہیں ہے کیونکہ باتچیت میں اردو کے لفظوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا گیا ہے یہ تو صاف ہو گیا کہ اس کا تعلق ہندوستان سے قطع ہی نہیں ہے اس لئے ویڈیو کی ساتھ کیا جا رہا دعویٰ آدھا ادھورا اور بھرامک ہے راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت سرکھیوں میں رہتے ہیں لیکن اس بار سوشل میڈیا پر ان کے بیٹے ویبھو گہلوت کی چرچائیں ہو رہی ہیں جن سے جڑی ایک تصویر پوسٹ کی جا رہی ہے اس میں الگ ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ بھی دیکھئے فیکٹ چیک کی یہ پوری پڑھتا ہے سیاست میں نیتاؤں سے جڑی باتوں یا گھٹناوں کا دل سے تار بنتے دیر نہیں لگتے نیتاؤں کے بیان ہوں یا پھر ان کی کوئی گتیوت ہے جنتہ کی دلچسپی بنی رہتی ہے اور اسی کا فائدہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جاتا ہے لوگوں کی بھاوناؤں کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے اس طرح کے پوسٹ شیئر کیے جاتے ہیں اور پوسٹ ایک بار اپلوڈ ہو جائے تو پھر لوگ اسے بینا کچھ سوچے سمجھے شیئر کرنے میں دیر نہیں لگاتے اب اس پوسٹ کو ہی لے لیجی یہاں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ راجستان کے مکھی منتری اشوک گہلوت کا ہندو ویروت انہیں مہنگا پڑا ہے جودپور میں اشوک گہلوت اور ان کے بیٹے کے سامنے ہی موڈی موڈی کے نارے لگے جس کے کارن ان دونوں کو بھاگنا پڑا ایک منٹ اکترس سیکنڈ کے اس ویڈیو کو یوزرز اس سے کچھ ایسے ہی ملتے جلتے دعووں کے ساتھ سوشل میڈیا کے الگ الگ پلٹ فارم پر شیئر کر رہے ہیں پارل ویڈیو سیاست سے جڑا تھا ایسے میں لوگ دو دھڑوں میں بڑھ سکتے ہیں بھاونائیں بھڑک سکتے ہیں لہٰہ سا ہم نے اس ویڈیو کی پڑھ ڈال کرنے کی سوچی ویڈیو کی سچائی جاننے کے لئے ہم نے انویٹ ٹول کے مدد سے ویڈیو کے ایک ایک کی فریم کو غور سے دیکھا پھر اسے گوگل ریورس ایمیج ٹول کے ذریعے سرچ کیا یہاں ہمیں اصل ویڈیو مل گیا یہ ویڈیو راجستھان کے لوکل چینل نے 23 اپریل 2019 کو اپلوٹ کیا تھا یہاں دی گئی جانکاری کے مطابق یہ گھٹنا جودپور کے شرکارپورہ علاقے میں ہوئی تھی اس سمیں ویبھاپ گہلوت وہاں جن سبھا کرنے پہنچے تھے تھوڑا اور سرچ کرنے پر ہمیں یہ ویڈیو چوچر پر بھی اپلوٹ ملا 15 اپریل 2019 کو ایک یوزر دوارہ ٹوٹر پر اپلوٹ اس ویڈیو کے ساتھ یہ کیپشن بھی دیا گیا ہے یوزر نے لکھا ہے کہ جودپور کے شرکارپورہ دھام میں ویبھاپ گہلوت کے سامنے لگے موڈی موڈی کے نارے اپنا سمبودھن دیے بنا ہی نکلے ویبھاپ کل ملا کر ہماری پڑتال میں یہ ساف ہو گیا کہ جس ویڈیو کو حال فلحال کا بتا کر وائرل کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو دراصل 2019 کا ہے 2019 میں ہوئے لوگ سبھا چناؤ پچار کے دوران شکارپورہ علاقے میں ویبھاپ گہلوت کی ریلی میں موڈی موڈی کے نارے لگے تھے غور کرنے والی بات یہ بھی رہی کہ وائرل ہو رہے ویڈیو میں اشک گہلوت کہیں نظر نہیں آ رہے مطلب ویڈیو کو لے کر کیا جا رہا دعویٰ غلط ہے ٹیم فاکچک کھڑ نیو سٹوڈر سوشل میڈیا پر پتراؤں کو لے کر پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے اور اسے جوتپور ہنسا سے جڑا بتایا جا رہا ہے جوتپور میں عید کی ایک رات پہلے دو سمدائیوں کے بیچ ہوئے تناؤں کے بعد سے کئی تصویریں اور ویڈیو شیئر کیے جا رہے ہیں جن کے جوتپور سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن سچ کیا ہے ہماری اس رپورٹ میں دیکھئے جوتپور کے جالاوری گیٹ سرکل میں عید کے موقع پر دو سمدائیوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی تھی عید سے ایک دن پہلے بھی یہاں لوگ آمنے سامنے آ گئے تھی اوپد رویوں پر کابو پانے کے لیے پولس نے آنسو گیز کے گولے بھی چھوڑے اور لاتھی چارج کیا حالات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے شہر میں اترکت پولس بل کو چپے چپے پردہ رات کیا گیا تین مئی صبح حالات بگڑتے دیکھ جوتپور کمیشنریٹ کے دس پولس تھانوں کے علاقے میں کرکفیو لگا دیا گیا پرشاسن نے ہنسا کے بعد سے ہی احتیاطن زلے میں انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی اس ماملے میں تیرے پن لوگوں کو غرفتار بھی کیا گیا ہے دراصل ایت کے موقع پر جھنڈا بینر اور لاؤڈ سپیکر لگانے کو لے کر دیواد پڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بے قابو ہو گئے اس گھٹنا میں کچھ لوگوں کو چوٹے بھی آئے اب سوشل میڈیا پر یہ تصویر کافی تیجے سے وائرل تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ پتھر تیک رہے ہیں جس میں بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں وائرل تصویر کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر جودپور ہنسا کے ہے اسے جودپور وائلنس اور دھارمک دنگے بند کرو جیسے ہیشٹیک کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں اسے پوسٹ کرتے ہوئے ایک ٹوٹر یوزر نے لکھا شانتی پریہ لوگ کام پر لگے ہوئے ہیں جودپور ہنسا میں بھی جم کر پتھر فیکے گئے تھے پولیس بالوں کو بھی نشانہ بنا گئے اب ایسے میں وائرل تصویر کی سچائے کیا ہے ہماری فیکچک ٹیم نے پڑھ دال کرنے کا فیصلہ کیا ہماری سامنے سوال کئی تھی ایسے میں ہم نے اپنے پڑھ دال کو آگے بڑھایا وائرل فوٹو کو ریورس سرچ کیا جس کے بعد ہمیں یہ تصویر میکزٹر ڈاٹ کام نام کی ویب سائٹ پر ملی جہاں اخبار اور میکجنز کے نئے پرانے انکبکتے ہیں اس ویب سائٹ سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ فوٹو ایک دینک اخبار کے 22 دسمبر 2019 کے انکب میں چھپی تھی فوٹو کے ساتھ کیاپشن میں لکھا ہے کانپور میں ہوئے پردرشن کے دوران پتھر بازی کرتا ایک بزرگ ویک تھی اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ یہ فوٹو کانپور میں ناغرکتہ سنشودھن کانون یعنی کی CAA کے ویروتھ میں ہوئے پردرشن سے جڑی ہے ہم نے یہ فوٹو اخبار کے رشیس تمباد داتا کو ہی بھیجی انہوں نے بھی اس بات کے پشٹی کی کہ کانپور کی ہے اور سال 2019 کے CAA NRC کے ویروتھ پردرشن سے جڑی ہے ہماری پردال میں صاف ہو گیا کہ تین سال پرانی تصویر کو حالیہ جود پرہنسہ سے جوڑتے ہوئے بارل کیا جا رہا ہے جبکہ تصویر کانپور کی ہے جہاں CAA کے خلاف لوگوں نے ویروتھ پردرشن کے ساتھ پتھر بازی کی تھی بعد میں یوپی پلس نے ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی تھی جوتی دویدی کے ساتھ ٹیم فاکچک گوڈ نیوز ٹوڈے اور وقت تو چلا ہے ان وائرل خبروں کا جو آپ کو گدگداتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ مسکرائے بینا نہیں رہ پاتے جو وائرل ہوتی ہیں لیکن ان کا مقصد صرف منورنجن کرنا ہوتا ہے آئیے ایسے ہی کچھ وائرل ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں